یہ جی بی تک رہے گا یا پھر یہ اعتجاج اسلامباد تک آئے گا اور اگر یہ اعتجاج اسی طرح جاری رہے گا تو پھر آپ جانتے ہیں ملک میں کرونا ملک میں کرونا بھی پھیل رہے ہیں تو یہ کیا ذمہ داری کا ثبوت نہیں کہ فلاحل اعتجاج اور اس طرح کے گیترنگ سے اشتناب کیا جائے نہیں گیترنگ سے اشتناب کرنا اور بیماری کا اور وبا کا جو ہے وہ ایک علیدہ علیدہ کیتے ہیں اچھا اب آپ کیا ہم وبا میں یہ چیز مان لیں کہ الیکشن بریگ نہیں تھے کس قسم کا آپ نے سوال کر دیا یعنی کہ آپ اعتجاج کریں گے ہی کریں گے انشاءاللہ یہ اعتجاج ہم نہیں کریں گے یہ اعتجاج پوری قوم کرے گی یہ سوال میں نے اس لیے کیا چار گناہ کیسز بڑھیں حسن صاحب وہ بات بلکل صحیح ہے چار ہلکے آج بھی وہ چار ہلکے کس کے پاس ہیں انہوں نے اپنی باری یہ شور ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ دھاندلی کر کے بھی یہ نہیں مانتے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے لیکن کرونا تو ابھی آیا ہے نا حسن صاحب صورتحال کو دیکھنا ہوگا نا اچھا یہ کرونا سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں چلیں آپ کیا بات کر رہی ہیں کرونا سے اس کا تو ریکسین بھی سنا ہے آگے یہ کوئی علاج ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کرونا سے زیادہ خطرناک یہ حکومت ہے پوائنٹ اگر میں بہت وقت کمی ہے اور میں مانوں کہ بھی میں موقع دیلوں بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب آپ لوگ کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں آپ کی حکومت تو اس لیے جو ہے وہ اعتجاج بنتا ہی بنتا ہے آپ کی ویکسین بھی نہیں ہے آپ کی ویکسین بھی نہیں ہے ان کے لیے ہم کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کی یہ لوٹ مار اسوسیستان کی سرٹی فائٹ جس میں ٹھیکا لیا ہوا تھا بچھے پیتیس سال سے یہ مختلف صورتوں میں لوٹ مار جالی رکھنی ہے کسی اس سوال کا جواب نہیں دینا جس سے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ بلینڈ ڈالرز کے احساسے کہاں سے آئے جبکہ ملکی احساسے تباہ و برباد کر دیئے گئے ہم واقعی خطرناک ہیں ان کے لیے کیونکہ ہم نے پاکستان کی قوم کو شعور دیا ہم واقعی خطرناک ہیں کہ یہ تیرہ سال سے سندھ میں موجود ہیں اور سندھ جہاں آپ پروگرام کر رہے ہیں کراچی جو روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا آج صاف پانی کی گرون سے لوگ ترستے ہیں ہم واقعی خطرناک ہیں ان لوگوں کے لیے جن سے ہم نے پوچھا ہے کہ آپ نے فلور آف تیسیبلی کہا تھا ہمارے انگلینڈ میں کوئی احساسے نہیں ہیں ایون فیلڈز میں ہمارے کوئی فلیٹس نہیں ہیں واقعی یہ حکومت خطرناک ہے چونکہ پاکستان کی عوام ان کو ہر جگہ پر مسترد کر رہے ہیں ان کے پاس یہ جگڑو کی بچانے کے لیے عوام کیونکہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں اور مہنگائی بھی بہت بڑھ رہی ہے تو یہ خطرناک جو ہے نا آپ عوام کے لیے بھی ثابت ہو رہے ہیں سیاست دانوں اور اپوزیشن سے زیادہ چلے پوائنٹ ایک ان بس لاس کنکلوٹ کریں گے لگاری صاحب مجھے نہیں رکھتا کہ یہ سیاست دان سمجھیں گے یا کوئی سمجھداری کا ثبوت دیں گے اور کرونا کی صورتحال میں کہیں رک جائیں گے احتیاط کریں گے لگتا ہے آپ کو ایک تو نہیں رکیں گے ظاہر ہے کہ صورتحال ایسی ہے اور رک جانا چاہیے سیاسی عمل اپنے جگہ پر جاری رہتا ہے اور آپ کا لیکن ذمہ داری جو ہے وہ دوسری طرف بنتی ہے لیکن بہرحال جس کے پاس روٹی نہیں ہوگی وہ روٹی مانگے گا جس کے پاس علاج نہیں ہوگا وہ علاج کے لیے آپ سے کہے گا جس کے پاس روزگار نہیں ہوگا وہ روزگار مانگے گا جس کو گرین بس نہیں ملی وہ روئے گا کہ گرین بس چاہیے جن کے ٹھیلے اُلٹ دیئے گئے اور انہیں بے روزگار کر دیا گیا وہ روزگار کے لیے اب آج بھی ترس رہے ہیں جن لوگوں کے چالیس چالیس گھر کے گھر مسمار کر دیئے گئے دو دو مرلے کے گھر مسمار کر دیئے کہ لاہور کراچی روالپنڈی ادھر ادھر یہاں وہاں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اب بھی اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں کراچی میں ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ کئی ایسی علاقوں میں اگر وہ کراچی سرکر ریلوے کے ٹریک کو ٹھیک کر رہے ہوتے تو پھر کمال کی بات ہوتی اور چیف جسٹس کو کہا گیا کہ ہم بھی آج کا دن سولہ نومبر کو ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اب سولہ نومبر کو ہماری ٹرین چلے گی جس جگہ کا کہا گیا ارنگی ریلوے سٹیشن کا کہا گیا اس کے دونوں طرف اب بھی اب بھی بہت بڑی بلڈنگز بہت بہت بڑی رکاپٹیں بہت بڑی انکروچمنٹس آج بھی موجود ہیں اور پتہ نہیں چیف جسٹس کو کیسے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے جگہ پہ چیف جسٹس کراچی سے ہیں انہیں معلوم بھی ہے کہ شہر کا کیا حال ہے ممکن ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھی بہت نقصان ہو چکے ہیں تو وہ سڑکوں پر بھی آئیں گے اور وہ احتیاط بھی نہیں کریں گے اور بھی کیا پرگریاں ایسی ہی بات دفعہ ایسا ہوتا ہے امریکہ میں بہت بڑے الیکشن بھی ہو گئے ہیں سارا کچھ ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس گورننس نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ڈیلیوری نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس لوگوں کے دکھوں کا مدعوہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ ظاہر ہیں ایک چیز تو ان کو ہے ان کے لوس کرنے کے لیے ان کی زندگیاں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے اور لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بھی یہ آنے والا وقت بتائے کا لگائی صاحب کہ واقعی لوگ میں جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں اتیات کی آگے وآگے ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں ان کو کس کی پرواہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے